اس طرح میں باتچیت کے لئے سیدھے موجود ہیں ایڈی جی اور مدر پدیش سرکشہ نیجی سرکشہ ایجنسیوں کے کنٹرولنگ ایتھارٹی منیش سنکر سرما جی سرما جی یہ جو ایز آف ڈوئنگ بیجنس اوارڈ ملا ہے اس کو پانے کے بعد کیسا محسوس کرتا ہوں دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ مدر پدیش کے نوازیوں کی شب کامنائیں ہیں اور بڑوں کا آشیرواد اور اگوان کی قرپہ ہے جن قارن سے یہ سب سنبھو ہو پایا ہے تو ایک اپنے کارے کی سنتشتی جو بڑتی محسوس کرتا ہے وہ بھاونہ یہ لگ رہی ہے کہ جو ہم نے کارے کیا ہے اس کا ریکنیشن ہے اور جس سماج کے لئے ہم نے کارے کیا ہے میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے 26 سال ہوگا اسے وقال میں ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے جس بھی پدستہ اپنا میں رہا ہوں کہ اسے کیریئر کے روپ میں نہ لوں اور میں نے کبھی اس کو کیریئر کے روپ میں لیا بھی نہیں میرے لئے IPS ایک سیوہ ہے اور انڈین پولیس سرویس اس کا فل فارم بھی جو ہے اس میں بھی سیوہ ہے اور ایک سیوہ ہے اس سماج کی اور جو ہمارے کرتب ہیں ان کو پورا کرنے کا میں پریاس کرتا رہتا ہوں اور ان پدستہ اپناوں میں بھی میں نے یہی کیا ہے اور اس میں بھی میرا یہ پریاس رہا ہے کہ انیبلر اور فیسلیٹیٹر مطلب مدد اور سہیوگی کے روپ میں میں اپنے کارے کو کروں ریگیلیشن کے علاوہ کیونکہ مول کام پولیس کا انفورسمنٹ یا ریگیلیشن ہوتا ہے تو وہ تو ہمارا کام ہے ہی کنٹولنگ آتھارٹی کے روپ میں یہ ہمارا کام ہے ہی پرنتو اس کو ساتھ ساتھ ایسا کیسے کر سکیں کہ سماج ساتھ میں جڑے اور نکیول سماج جڑے ان کے ہیت کی بات ہمیشہ ہم کارے کر سکیں اور جو سمسیاں آ رہی ہیں اس کا سمادھان دورت کر سکیں شرمہ جی عام طور پر جس بیبھاگ کا بھی اب جمعہ سمبھالے ہوئے ہیں نیجیس رکشہ ایجنسیوں کا بڑا ایک تو ایسا سکت پراہ مانا جاتا ہے لیکن اسی میں اس طرح کا آوارڈ لے کے آ جانا وہ بھی ستہ پچیس راجیوں کو پچھارتے ہوئے اور بینا کسی آویدن کے یہ سب خوبیوں کا آگلن کرنے کے بعد دیا گیا ہے تو ایسی کیا خوبیاں دیکھی گئیں دیکھی اب یہ کیسا مانا جاتا ہے اس پر تو میرا بولنا اوچھت نہیں رہے گا پرانتو نشجد طور پر یہ جو آوارڈ مدھے پردیش کی کنٹرولنگ آتھارٹی کو دیا گیا ہے وہ اس کا ورطانت یدی اپنے اس پرکار سے شروع کریں کہ جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں تو بھارت میں قریب 22,000 سرکشہ ایجنسیاں ہیں اور ان 22,000 میں سے 1400, 300 کے قریب مدھے پردیش میں ہیں اور ایک آنکڑا آپ یہ دیکھیں اور میں درستوں کو بتانا چاہوں گا کہ پورے دیش میں قریب قریب 90 لاکھ نجی سرکشہ کرمی ہیں مدھے پردیش میں قریب قریب 5 سے 6 لاکھ کے بیچ میں ہیں نجی سرکشہ کرمی ہیں 90 لاکھ سرکشہ کرمی پرائیویٹ اور پورے دیش کی پولس پیرا میلٹری ملا کے بی ایس ایف سی آر بی ایف سبھی ملا کے 20 لاکھ ہیں مطلب قریب قریب چار گناہ سوہ چار گناہ لوگ پرائیویٹ سیکیورٹی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور اتنی ویاپک انڈسٹری کو ریگلیٹ کرنے کے لیے سنسن نے ایک قانون بنایا 2005 میں جس سے شروعات ہوئی جو آج آپ دیکھتے ہیں نجی سرکشہ ایجنسیاں کچھ حد تک کے سچارو روپ سے سجالت ہو رہی ہیں اس کے پیچھے وہ ایٹ بہت بڑا کاران ہے کیونکہ اس کے پہلے ایسا کوئی پراؤدان نہیں تھا اور اس ایٹ میں یہ تے کیا گیا ہے کہ تتیک راج نیانترک قادرکاری نیوکٹ کریں گے تو ہر راج میں جیسے یہاں پر ایڈیشنل ڈی جی ہے ایک پتہ ثابت کی ہے ویسے ہر راج میں زیادہ تر راجوں میں آدھے راجوں میں ایڈیشنل ڈی جی ہیں کچھ راجوں میں سپیشل ڈی جی ڈی جی ہیں اور کچھ راجوں میں ہوم سیکریٹری بھی یہ انترک حدکاری ہیں تو اس میں پراؤدھان ہے کہ آپ کو کس پرکار سے ڈی جی ایجنسی سرکشہ ایجنسیوں کا سپر ویشن پر ایوکشن کرنا ہے ان کی مونیٹرنگ کرنی ہے وہ ریگلیشن والا پارٹ لائسنسنگ کرنی ہے مطلب کہ نئی ایجنسی کوئی کھولنا چاہتا ہے تو اس کو لائسنس دینے اور رینوول کرنے یہ سب کارے دیکھ کے اور انہیں چیزیں دیکھ کے کیا جاتا ہے تو ہم نے یہ پریاس کیا ہے اپنے اس پورے کارے کال میں کی کیول ریگلیٹر کے روپ میں نہ کر انیبلر اور فیسلیٹیٹر کے روپ میں کریں اور یہ اس کارے کے حد ہر پہلو میں لاغو کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جس بھاونا سے میں نے کیا ہے وہ بہت سہایت رہی ہوگی چین کرتاؤں کو یہ تیہ کرنے میں کہ کون سے راج میں سب سے اچھا کام ہوا ہے کیونکہ وہاں جو باچی چل رہی تھی اور جو معلوم پڑا بات میں کیونکہ یہ انیکسپیکٹڈ تھا ہم آپ کو بتائیں ہم دلی اس سرکشہ سمیلن میں گئے تھے ان کا آمنترن یہ تھا کہ آپ آکے ہمیں اور اس وشہ پہ اپنا ادوہ دن دے تو ادوہ دن دینے ہم گئے تھے اور اس میں ساتھ میں بھارت کے بھوتپور مکہ نایہ دیش والکرشن صاحب بھارت کے بھوتپور گرہ ونتری شفراج پاٹل جی اور انہیں بھوتیاں سبھی تھے تو ہمارے بھاشن کی سماپتی کے بعد میں اور جب سبھی لوگوں کو ممنٹوز دیے جانے لگے تو وہ ممنٹوز دیے جانے والا کارکرم روک کے اور پھر جو آئیو جگ تھے اور آئیو جگ جو تھے وہ یہ جو نبی لاکھ لوگ ہیں ان کی جو راشتری یہ سنگٹھن ہے اس نے آئیو جد کیا تھا یہ سمیلن تو مطلب پورے دیش کا مہا پتنے دیتو تھا سامنے بھی سات سو آٹھ سو لوگ جو تھے وہ سمجھ دیش سے آئے گئے تھے تو جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ اس اس پتار کا سمان اس کے لئے انہوں نے کیا کیا پچھلے دنوں میں پریاز کیے ہیں کس طرح جانکاتری یہ قطرت کی ہے ابھی مجھے ایک دم صحیح نہیں لگا مجھے لگا کہ وہ اپنا کار بتا رہے ہیں پرانتو ممنٹوز روک کے اور پھر انہوں نے گوشنا کی کہ یہ آوارڈ دیا جا رہا ہے تو اس لئے یہ پہلے سے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس پتار کا آوارڈ دے رہے ہیں تو جو کنٹرولنگ آتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنا کار کرتی رہتی ہیں اور اس درشتی سے میں اس کا بہت مہت مانتا ہوں کہ مدھ پدیش کی جو نیجی سرکشہ ایجنسیاں ہیں وہاں راج سرکار ہمیں سگمتہ سے کار کرنے کا افسر دے رہی ہے اور جو بھاونائیں انہوں نے راج سرکار نے اور انہوں نے کیونکہ منسی جی انہوں نے وقت کری ہیں وہ ان کے انروب چلنے کے لیے جو ہم کر رہے ہیں ہر پدستہ اپنا میں وہ جروری ہے تو اسی پرکار سے ہم کارے کرتے رہے ہیں یہاں پہ اور میرا یہ یہ ماننا ہے کہ ایوارڈ پولیس ویبھاگ کا یا کسی اکیلے وقتی کا نہیں ہے یہ ایوارڈ پورے مدھ دیش کے لیے آپ دوگر میں بھی پوسٹر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے کام کی کافی سرانہ ہوئی تھی وہاں کی انبھاؤں کا کچھ لاب اس اوارڈ سے جڑھ کے دیکھ سکتے ہیں جی بہتر سوال آپ نے کیا ہے دیکھئے نشیط طور پہ میں ہمیشہ بولتا ہوں اور محسوس بھی کرتا ہوں کہ بھگوان کی وشیش کا پادشتی رہی ہے پوری دنیا میں کام کرنے مجھے افسر ملائے جس میں سے اگلی میں بہار سرکار کے لئے چار سال کام کیا ہے تو جو دوبائی میں بھی کام کیا ہے اور آمنی جگہ بھی کام کیا ہے تو نشیط طور سے ہر پدستہ پناہ میں جو اگلی ہیں ان کے بعد کی انہوں میں بشیش یوگدان رہتا ہی ہے اور اس کا کارن ہے ایک بڑی پرانی کہاوت ہے اور وہ کہاوت یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے اور جو ویقتی اپنے چھیتر سے باہر نہیں گیا اس نے اس کتاب کا ایک ہی پنہ پڑا ہے پوری کتاب میں سے ایک ہی پنہ پڑا ہے تو تو یدی بھگوان کی کرپاہ سے مجھے باہر کام کرنے کا ہر جگہ افسر ملا ہے تو نشیط طور پر ہر ہر پدستہ پناہ سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے میں نے اپنے کارش علی میں کچھ نہ کچھ جوڑا ہے یدی کچھ چیزیں مجھے ہی لگتی تھی کہ یہ کارش علی میں اور صدہار کیا جائے تو ان کو اپنایا ہے اور ہر طرح کی پوسٹنگ جو رہی ہے اس کا سماویش آپ یہ مان سکتے ہیں تو ایک یا دو چیزیں یدی ہم گننا چاہیں کہ کونسی ایسی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی تو اس میں ایک ہے دوبائی میں جو ہمارا کام تھا یا آنے جگہ بھی تھا تو ایک ریچنگ آؤٹ ٹو پیپل مطلب سویم سے آگے بڑھ کر اور لوگوں سے ملنا ان سے ملاقات کرنا ان سے بات کرنا جرور نہیں ان کی سمسے آ ہو تب ہی سمسے نہیں ہو تب ہی ایک آؤٹریچ ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور وہ میں نے پایا ہے کہ یہ دی آپ سویم سے جنتہ کے ساتھ میں انگیجمنٹ رکھتے ہیں جو بھی سماج سماج ہو عرب سماج ہو یا ہندوستانی ہمارا سماج ہو مد پردیش کا یہ بھی ہم ان سے انگیجمنٹ رکھ پاتے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں کہ سماج کیا چاہتا ہے تو اس کا نشجت طور پر بینیفٹ ملتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کافی حد تک اس میں سفل رہا ہوں یہ سمجھنے میں کہ سماج کیا چاہتا ہے آپ نے دیش اور پردیش میں پولیس بلکی کمی بتائی اور نیجی سرکشہ ایجنسیوں کی وشال سنکھیا بھی بتائی تو ایسا کچھ آپ کے ذہن میں ہے کیا ایسا کوئی آئیڈیا کی یہ جو نیجی سرکشہ ایجنسی کے جو سب بندے ہیں جوان ہیں ان سے کچھ سوچناوں کا آدان پردان کیا جائے آپ رادوں کی روک تھام کی دشاں میں کسی طرح سے ان کا پریوک کیا جائے واہ یہی یہی وشے پھر ہم نے اپنے بھوڑن میں قریب قریب دو تین منٹ کہا تھا اس سوال کا جواب بہت لمبا ہے لیکن دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نمبر ایک نشچت طور پہ نشچت طور پہ نجی سرکشہ ایجنسیوں کا ایک بہت بڑا یوگدان پولیس کے لیے ہو سکتا ہے ہم وہ ابھی نہیں لے پا رہے ہیں کسی بھی راج میں مدھ پدیش میں بھی یہ ایک ایسا بھاگ ہے جو ہم نہیں ابھی اتنا کر پائے ہیں پرمتو یہ یوگدان ہر پکار کا ہو سکتا ہے بھارت کے گرہ منتری جی نے پچھلی ایک بیٹھک میں یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی جو پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے جو گارڈ ہیں یہ فرسٹ رسپانڈر ہیں کسی بھی جگہ پہ پولیس سے پہلے رہتے ہیں اگل وگل رہتے ہیں تو ان کو جانکاری بہت رہتی ہے تو وہ اسی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انٹیلیجنس گیادرنگ یا انفرمیشن کے روپ میں یدی ہم ان سے دوستی کر سکیں اور پولیس کے جو ہمارے جلوں میں پدستہ دکاری ہیں اور جو ہمارے تھانوں میں اور بیٹس میں پدستہ دکاری ہیں ان کو یدی یہ بہامنا آ سکے کہ ان سے مدد لی جا سکتی ہے انٹیلیجنس گیادرنگ ان چیزوں میں تو ایک وہ بہت بڑا پہلو ہو سکتا ہے پورے سماج میں سرکشات دینے کو بہتر بنانے فرنڈشپ بریج کچھ چیز ہوتی ہے آپ نے نام سنا ہوگا فرنڈشپ بریج کہلاتا ہے دو دیشوں کی جب سیما ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں ندی بہتی رہتی ہے اس کے ایک بریج بناتے ہیں اس کا فرنڈشپ بریج بولتے ہیں اور افغانستان اوزبیکستان کے بیچ میں امو دریہ ندی پہ ایک فرنڈشپ بریج ہے تھائیلینڈ اور لاو کے بیچ میں می کانگ ندی پہ ایک فرنڈشپ بریج ہے اور وہ بڑی اس کی مانتہ رہتی ہے میرا یہ ویتگت روپ سے ماننا ہے کہ نجی سرکشہ ایجنسیاں اور پولیس ان کا فاصلہ نجی سرکشہ ایجنسیاں ایک بریج کے ماندھیم سے کام کریں پولیس ان سے ایک بریج کے ماندھیم سے کام لے تو یہ فاصلہ بھی کم ہو سکتا ہے اور ہم ان سے اور ادھیک کار بھی لے سکتے تو وہ فرنڈشپ بریج جتنا مضبوط ہوگا اتنا ادھیک کار ہم ان سے لے پائیں گے ایک چیز ایک اور مہترپون چیز جو میں نے انتر راشتری انبھاو کے آدھار پر دیکھی ہے اور انہی راجیوں میں دیکھی ہے پارے سرکار میں بھی کچھے جگہ دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی سیوائیں ہیں جو پولیس کے ادھیکاری اور کرمچاری کرتے ہیں اور وہ جیسے جتنی سیوائیں دے رہے ہیں پولیس کے ادھیکاری کرتے اس میں سے کچھ بہت مہترپون ہے کچھ سادارن ہے اور کچھ کم مہترپون ہے تو جو کم مہترپون والی سیوائیں ہیں جو باہری سیوائیں ہیں جو پولیس نہ کرے تو بھی سماج میں بہت زیادہ سرکشہ پہ مہتر نہیں ہوگا شاید یہ لوگ کریں تو بہتر ہوگا تو اس پہ اپن لے سکتے اور انہے دیشوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی کارے جو زیادہ ضروری میں نہیں آتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کو سونک دیئے جاتے ہیں تو جیسے پیشی کرانا ہے پیشی میں بہت سے ہر ہندوستان میں پیشی جلے کے پیشی پولیس لائن اور آنے جگہوں کے بہت سے لوگ ملزم پیشی میں لگے رہتے ہیں اس میں کچھ کامبینیشن کیا جا سکتا ہے اور ان کو بہتر اپیوگ کیا جا سکتا ہے جو لوگ لگے ہیں اور جو فری ہوں گے ان کو بہتر اپیوگ کیا جا سکتا ہے crime detection میں لائن order maintenance میں تو آپ کا بہترین سوال تھا بہت سے ایسے ستھان ہیں جہاں نیجی سرکشہ ایجنسی پولیس کی بہت مالک بہت اور نیجی سرکشہ ایجنسی بیباد کے مکھیہ ہونے کے کچھ ماہوں سے اور میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ساماجک سنگٹھن ہیں وشیشکر بیابارک اور انی طرح کے ساماج ان سنگٹھن وں کے اور یہ کچھ بڑے بڑے ایسے سنگٹھن ہیں جو راشتی اس طرح پہ ہیں جیسے فکی لے لیجی یا سی آئی آئی ہے اور ساماجک سنگٹھن ہیں ان کے سب کے مدی پردیش میں بھی چپٹر ہیں پرمت فکی راشتی اس طرح پہ جرور کرتا ہے ایک سیمینار پرائیویٹ سیکیورٹی انڈسٹری پرمت مدی پردیش فکی انی چیزیں اتنی ہیں ان کے پاس میں اس پہ دھیان نہیں دے پاتا ہے تو اسی مدی پردیش کیپسی نے کچھ کی ان کا اور سہی یوگ ہم لے سکتے اور ویسے ہی جو ساماجک سنگٹھن ہیں جو جنتہ سے جڑے ہوئے سی ان کی بھی بھومی کا اپنے آپ میں مہت پون ہے تو میرا بیچار یہ چل رہا ہے کہ ان کا سہی یوگ لیتے ہوئے اور جو راشتری اس طرح پہ کیپسی یا فکی کر رہے ہیں ویسا راج اس طرح پہ کیا جائے تو اس سے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ میں یہ مانتا ہوں کہ آج جو ان کی سنگٹھن کی سمسیائیں ہیں اور ایسے آئیوجن کرنے سے ان بیبھاگ کے ان پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے سماج کے ان طبقوں کے پرتنیدیوں کو شامل کیا جا سکتا ہے کانفرنس سیمنار کرنے اس سے ہوگا یہ کہ آج ہمارے پاس تو سیدھے ان کی سمسیائیں ہمیں معلوم ہیں اور ان کو ہندور کرنے کا پریاز کرتے ہیں پرنتو شرم بھی بھاگ جس سے بھی یہ جڑے ہوئے ہیں یا پرویڈن اور انہیں بھاگ لے لیں جن کا بلکل ان سے کوئی ریلیشن نہیں ہے ان کو سمسیائوں کی جانکاری نہیں ہوں فرز کریے ایسا ہم کر پائے اور مدھ پدیش طرح پہ بھی ہم اس پکار کا کچھ آیوجن کر پائے مجھے لگتا ہے کہ یہ شروعات ہو جائے گی تو ان کی جو سمسیائیں سیدھے پولیس سے ریلیٹیڈ نہیں انہیں اس میں بھی بہت ان کو ہماری شروعات کے قارن ملتا آئے گا بلکل تو سورا ایکسپیس کی شکر کامنا آپ کے ساتھ ہیں اور یہ تھے ایڈی جی منی شنگ شرمائی جی جنہوں نے ایز آپ ڈوئنگ آوار حاصل کرنے کے بعد سورا ایکسپیس کے ساتھ اپنے ویچ آجا کیے کہ میں ننگ کی جو سہنی کے ساتھ نیت ورکس سنگ بیاس سورا ایکسپیس بھوپار